اسلام علیکم ناظرین خدا پاک برطر نے اس دنیا کی تخلیق کی تو ہزاروں سال اس پر بارش پرستائی بارش پرستنے سے نہ سید زمین کے درجہ حرد میں کمی آئی بلکہ اس پر نبطات اور مختلف جندار پیدا ہوئے آج ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس کے نظام کو صحیح طرقے سے کام کرنے کے لیے بارش کہنا بہت ضروری ہے ناظرین بارش سے جہاں ہم کو پینے کا صاف پانی نصیب ہوتا ہے وہیں درجہ حرد کو کنٹرول کرنے اور جنگلات کی افضائش کا سبب بھی بنتا ہے بلا شبہ بارش کی سینیمت سے کام نہیں لیکن بارش کے فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں ہم انسانوں نے تو وقت کے ساتھ ساتھ پکے گھر بنانا سیکھ لیا اور یہ بھی سیکھ لیا کہ کس طرح موسمی حالات سے نمبر درزمہ ہونا ہے لیکن جانوروں اور پرندوں کے لیے ایسا ممکن نہیں لہٰذا ان کے لیے بارش کے موسم میں مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں ناظرین ہر جانور اور پرندہ اپنی اپنی اکل سمجھ اور اپنی استطاعت کے حساب سے بارش کا مقابلہ کرتا ہے ہر جانور اور پرندے کا اپنے ہی مزاج ہے زیادہ تار جانور کسی بڑے درست کے نیچے کسی پہاڑ کی گھار یا امالت کے نیچے پناہ لیے نظر آتے ہیں اسی طرح پرندے بھی کسی درست کی شاک کے نیچے کسی امالت کے شیڑ کے نیچے یا اپنے گھنسنے میں دبق کر اپنی جان کو بچاتے ہیں یہی ان کی زندگی کا ایک طریقہ کار ہے جب بھی بارش کا موسم آتا ہے وہ ان میں سے اپنے طریقے کے مطابق اپنا بچاؤ کرتے ہیں لیکن ان میں ایک پرندہ ایسا بھی ہے جو ان سب سے مختلف رویہ اور مزاج رکھتا ہے جی ہاں وہ پرندہ شاہین ہے شاہین کو اپنے پروں پر ناز ہوتا ہے اور کوئی بھی آسمانی رکاوٹ اس کے رستے میں حائل نہیں ہو سکتی ناظرین جب بھی بارش کا سما پیدا ہوتا ہے اور بارش برسنا شروع ہوتی ہے تو شاہین آسمان کی بلندیوں کی طرف اٹھتا ہے وہ اتنا انچہ اٹھتا ہے کہ بادلوں سے بھی پر نکل جاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے وہ تب تک آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتا رہتا ہے اور جب بارش رکھتی ہے وہ تب ہی نیچے آتا ہے شاید شاہین کی اسی پرواز کو دیکھ کر اقبال نے فرمایا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اور فرمایا کہ نہیں تیرا نے شیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ناظرین شاہین کی یہ خوبی اس کو دوسرے جانوروں اور پرننوں سے ممتاز کرتی ہے اور اسی خوبی کی وجہ سے انسان کو اس سے سیکھنے کا موقع بھی اثر آتا ہے انسان چاہے جس مشکل میں بھی ہو جہاں بھی اس کے لیے پریشانی اور اپنے نامناسب حالات کا سامنا کرنا پڑے اس کو چاہیے کہ وہ ڈٹ جائے اور اپنا قد اور اپنا رویہ اس تکلیف اس مسئلے کے گرد اتنا اونچا کر لے کہ وہ مسئلہ وہ تکلیف اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھے ہر انسان اگر ہمت اور جذبے سے کام کرے تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اگر وہ ایک پرندہ ہو کر جو کہ اشرف المخلوقات نہیں ہے جس کی اقل ناکس ہے اگر وہ اپنے مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے ممتاز کر سکتا ہے اور اپنے پروں کے زور پر اور اپنی ہمت لگا کر اس سے بہت آگے نکل سکتا ہے تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ جو بھی مسئلہ مسئلہ انسانی کی زندگی میں آئے اس سے اسی طرح ہی نبت ازما ہو اپنی ہمت اور طاقت کو ضرور بروے کار لائے اور سب سے بڑھ کے خدا و بطر کے اوپر اپنا بروسہ اور یقین رکھے کہ جس نے یہ ازمائش میں مبتلا کیا ہے وہی اس ازمائش سے نکالنے والا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ان تمام تکالیف اور مشکلات سے محفوظ رکھے اور اگر ایسی گھڑی میں انسان گر جائے ایسی تکلیف اس کے سر پر آن پہنچے تو اللہ پاک آپ کو اس میں خوبی سر خروق کر کے نکال لے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساتھ سی ساتھ لائک کا آئیکن پریس کر دیجئے اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹیو آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملے گی اس کے ساتھ یہ آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ